پیارے عزیز دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو چاند رات کا بہت زیادہ خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو بھی انسان چاند رات میں اس وظیفے کو کر لیتا ہے پورے سال اس کے پاس رزق دوڑ کر آتا ہے جس طریقے سے بارش کی بوندیں زمین کی طرف دوڑتی ہیں اسی طریقے سے رزق اس بندے کی طرف دوڑتا ہے جو بھی چاند رات میں اس وظیفے کو کرتا ہے اور پیارے عزیز دوستو پورے سال اس کے اوپر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں مال و دولت میں فرابانی ہوتی ہے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے اور بہت ساری مسیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ چاند رات میں یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو پورے سال کے دن انشاءاللہ آپ کے خوشحالی والے گزریں گے یہ بہت زیادہ خاص وظیفہ ہے جو کی آپ کو چاند رات میں کرنا ہوتا ہے اور بہتر بات یہ ہے کہ اسی بیڈیو میں آپ لوگ چاند رات کی دعا کو بھی پڑھ لیں گے پیارے عزیز دوستو یہ پندرہ سے بیس منٹ کا صرف وظیفہ ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے اگر آپ لوگ اس چاند رات میں پندرہ سے بیس منٹ اس وظیفے میں خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ پورے سال تک اس پندرہ سے بیس منٹ کے عمل کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا اور یہ فائدہ پیارے عزیز دوستو آپ کو حیران کر دے گا یہ چاند رات کا وظیفہ آپ لوگوں کو کب کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اس وظیفے کو کر پائیں پیارے عزیز دوستو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اپنے عزیز دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جسے کہ وہ لوگ بھی چاند رات کے اس مبارک وظیفے کو کر لیں پیارے عزیز دوستو رمضان کے آخر میں جو رات ہوتی ہے یعنی کہ چاند رات یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تبارک بطالہ کی جانب سے انعامات ملنے والی رات ہے حدیث پاک میں اس رات کو لیلت الجائزہ یعنی کہ انعامات اور تحفے ملنے والی رات کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا رد نہیں کی جاتی ہے ان پانچ راتوں میں سے ایک رات عید الفتر کی رات یعنی کہ چاند رات ہے یعنی کہ چاند رات میں کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس مبارک رات میں کی ہوئی دعائیں رد ہی نہیں ہوتی ہیں پیارے عزیز دوستو یہ بہت زیادہ مبارک رات ہے اسی لیے اگر آپ لوگ اس رات کو زندہ کرتے ہیں اپنی عبادت کے ذریعے اپنی تلاوت کے ذریعے اپنے وظیفوں کے ذریعے یا اللہ تبارک بطالہ کے ذکر کے ذریعے تو آپ لوگ اس مبارک رات سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور پورے سال عیش و عشرت سے انشاءاللہ گزار سکتے ہیں آج کی اسی ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ اسی خاص مبارک چاند رات میں آپ لوگوں کو کرنا ہے اور تقریبا یہ صرف پندرہ سے بیس منٹ کا خاص وظیفہ ہے اور اس پندرہ سے بیس منٹ کے وظیفے کا فائدہ انشاءاللہ پورے سال تک آپ لوگوں کو ملتا رہے گا جو شخص بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو جیسے ہے کی شروع میں بتایا کہ اس وظیفے سے رزق میں پورے سال بھر ترو تازگی بنی رہتی ہے جو شخص بھی یہ وظیفہ کرتا ہے اس کے پاس میں رزق اتنی تیزی سے آتا ہے جو کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور پریشانیاں آپ لوگوں کی ختم ہوں گی اور آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک وطلہ وہ دعا آپ لوگوں کی قبول ہوگی پیارے عزیز دوستو اس عمل کو عورتیں یعنی کہ خواتین بھی کر سکتی ہیں اور یہ عمل آپ سبھی لوگوں کو عید کا چاند نظر آتے ہی فضل کے وقت تک کسی بھی وقت میں کر لینا ہے بیچ کا جو بھی وقت ہے اس میں آپ لوگ کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ کر لیں چاہیں تو آپ لوگ عشاء سے پہلے کر لیں چاند دیکھنے کے فورد بعد کر لیں یا آپ لوگ تحجت کے وقت میں پڑھ لیں یا بیچ میں دو بجے تین بجے جب آپ کو وقت ملے پوری رات میں کسی بھی وقت یہ عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پیارے عزیز دوستو یہ وظیفہ چلتے فڑتے اٹھتے بھی کیا جا سکتا ہے لیٹ کر بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کسی ایک جگہ پر اچھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو عدا کریں لیکن بس آپ لوگوں کو یہی خیال رکھنا ہے کہ ناپاکی کے حالت میں یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا ہے خاص کر کے وہ خواتین جن کے پیریٹس چل رہے ہیں وہ لوگ یہ وظیفہ بلکل بھی نہ کریں پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ اپنی سکرین پر اس عمل کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ عمل کرنا ہے اس وظیفے میں سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو صرف ایک بار یہ دعا پڑھنی ہے وہ کونسی دعا ہے اسے بھی آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو یہ چاند دیکھنی کی دعا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہو اس دعا کو آپ لوگیں صرف ایک بار پڑھ لیجئے اس دعا کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ ہم پر امن ایمان اور سلامتی والا چاند نکال اے چاند تیرہ میرا رب ایک ہی ہے اس دعا کو پیارے عزیز دوستو صرف ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ قرآن مجید قرآن حمید کی بہت زیادہ برکتوں والی سورہ جو سورہ مالداری لاتی ہے جو سورہ رزق میں برکتیں لاتی ہے اس سورہ کو یعنی کہ سورہ قدر کو آپ لوگ یہاں پر اکیس بار پڑھیں گے سورہ قدر آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادرقا ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکتو والروح فیہا بازن ربهم من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفجر پیارے عزیز دوستو اس مبارک سورہ کو آپ لوگ اکیس بار پڑھیں گے اس کے بعد میں اگر یہاں پر آپ لوگ چاہیں تو سورہ فاتحہ کو تین بار پڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ وظیفہ صرف سورہ قدر تک سیمت ہے یعنی کہ سورہ قدر کا ہی یہ وظیفہ ہے سورہ قدر اکیس بار پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے وہی جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہاں پر یہ وظیفہ آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا جو لوگ چاہیں تو اس میں تین مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب پیارے عزیز دوستو وظیفہ مکمل ہو جائے تو جس طریقے سے آپ کو آسانی لگے اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگیں چاہیں تو آپ لوگ وہیں بیٹھ کر دعا مانگیں چاہیں تو آپ لوگ کھڑے ہو کر دعا مانگیں جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے سے انشاءاللہ ایک سال تک آپ کے رزق میں تازگی تو رہے گی آپ کے پاس میں رزق انشاءاللہ اتنی تیزی سے کھچا تو چلا آئے گا ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پریشانیوں سے بھی حفاظت میں رہیں گے آپ لوگ مسیبتوں سے بھی حفاظت میں رہیں گے اگر کوئی کرزدار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا کرز ادا ہو جائے گا بشرتے نیک نیت اور اچھی نیت سے اس وظیفے کو کرے اور طریقے سے وظیفے کو کرے کچھ لوگ وظیفوں میں یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ الفاظ کچھ ہوتا ہے اور کچھ ادا کر دیتے ہیں تو پیارے عزیز دوستو جب آپ لوگ جو چیز پڑھنے کو بتائی گئی اس کو ٹھیک سے پڑھیں گے ہی نہیں تو سوچی آپ کو فائدہ ہی کیسے ملے گا تو آپ لوگ اچھے طریقے سے جیسے بتایا جائے کریں ویسے ہی آپ لوگ وظیفوں کو ادا کیا کریں ویسے ہی اس وظیفے کو جو شخص بھی ٹھیک سے ادا کرے گا تو انشاءاللہ الرحمان پڑھنے کے بعد میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو پورا فرما دے گا اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی طرف رزق بھی خوب اچھی طریقے سے کھچا چلا آئے گا دل سے اس ویڈیو پر پیارے عزیز دوستے ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ